دوستو نمازکوار پیرنام کیسے ہو آپ دیکھ رہے ہیں جگت اوپشن یوٹیوب چینل اینڈ اسٹاگرام ہینڈل جگو دادا دوستو جو ویڈیو آپ نے پارٹ ون دیکھی تھی گوبند راود بلوکس جو ہمارے آج کے لائیو سیکشن میں تھے اس کا جو پارٹ و ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے تو ویڈیو کو کنٹینو دیکھیں اور آپ کے جو بھی سوال ہے تو نیچے لکھیں اب جگت جی جیسے آپ نے اتنے سال وہاں پہ جوب کیا اتنے سال کا ایکسپرینس ہے آپ کو آپ کا کیسا رہا آج تک سپر اور کیسا آج آپ کو فیل ہوتا ہے کہ اگر میں انڈیا میں ہوتا تو میں کیسا ہوتا اور اگر میں یہاں ہوں تو کیسا ہوں جو یوٹیوب بنانے کا مطلب ہے وہاں پر مین ہے کہ اپنا ایکسپرین سیئر کرنا اور کافی لوگ پریشان ہوتا ہوں کہ کوئی رائے نہیں مل پاتے ہیں ان کو اپنا رائے دینا سچی خبر بتانے کچھ بھی یہاں اپڈیٹ آتے ہیں تو اپنی خبر بتاتے ہیں اپنی یوٹیوب چینل کے تھو جسا میں بولوں گا دو جار دس آن سے بارہ سال پہلے جب میں بہرین میں تھا تو اس میں انڈیا کا پیکش تھا جو اسٹارٹنگ پیکش تھا ہوتل لائن میں کسی بھی آپ اسٹارٹنگ دپارٹمنٹ میں کسی بھی کام کرتے ہیں کہیں بھی تو آپ کا چار جار جار پانے جار تھا تو اس میں ہاں اسے آپ سکر دہ جار میں دہ جار مطلب 15، ہزار روپے تو اس میں میں بتاؤں گا اس میں جو وہاں کا ایک کڑی ہے بہرینی دینار بیڈی بہرینی دینار بیڈی جو اس کا ریٹ تھا 110 تھا جو آنچ کا ریٹ ہے ایک بہرینی دینار کا ہے وہ ہے 192 عالموس 200 لگا اس کو 192 مدر 200 مطلب 200 مطلب 90 سے 80 سے 9 روپیز بڑھ گیا کیونکہ ہماری کولیمی ہے ہماری کھمزور ہو چکی ہے تو اس میں اس کا ریٹ تھا تو یہ آپ بہار تھے اس سمائے اور ابھی انتر کچھ نہیں ہے انتر ہے کہ تھوڑا مہنگائی ہوئی اور بروزگاری ہوئی نوکری بھی تو ملی ہے کافی لوگوں کو کیونکہ انڈیا میں پرویس تو کافی کچھ ہوا ہے تو یہ ایک سوال ہے جیسے وہاں آنا چھئی ہے جو اس کو جوب وہاں پہ کرنا ہے اس کا بینک اکاؤنٹ انڈیا ہونا چھئی ہے یا وہاں پہ اس کو یہ فیسلیٹی ملتی ہے بینک اکاؤنٹ کے بھی جیسے یہ سوال تھا جیسے ایک منٹ ہاں جیسے بھی آپ کسی بھی کمپنی میں کام کرتے ہو آپ کا وہ دن ایک ہفتے میں آپ کا بینک اوپن کیا جاتا ہے آپ کو ڈائریٹ آپ کے اکاؤن میں سلیٹ آپ کو ملتی ہے جی اس کے بارد جیسے آپ انڈیا پیسے بھیجتے ہو آنس کے دن میں اس کمپنی کا ادھی بینک اکاؤنٹ آن لائن ہے یا نہیں ہے اور نہیں تو آپ پیسے نکال کے اور اچھینج بہت سارے ہیں آپ اس میں اپنا ڈیپوچٹ کر سکتے ہو وہ دن آدھا گھنٹے نہیں پانچ منٹ میں آپ کے اکاؤنٹوں پہنچیں گے دلی انڈیا کہیں بھی یہ آپ کو جو سلیوالا سسٹم ہے اور بھی کوئی پیسے ہوا ہے تو کمنٹ کر کے بتائیں اپنا کوسٹن کو لکھے اس کے بارے میں بات کر سکے بہت سارے بیور ہیں آرہے جا رہے ہیں ہلو 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 یہ یہ مجھے اسٹرگرام سے لیا تھا جو میں نے بھی بن کر دیا شکریہ مجھے اس کے ساتھ پر اس نے کوئی ٹھائیر 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 مجھے ٹھائیر اور آپ کو پچھلیں گے تو آپ کریں گی تو آپ انٹرو بھی دو اور نکل جاؤ جیسے میں ان کے لئے منتظر ہے ایک راشت ہے پچھلی چالی 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 سٹم بھی ہوتا ہے تو یہ وہی ہے سکھالی رفات جاگا جی میرا ایک اور سوال ہے جیسے کہ کوئی آپ کو جانتا ہے پرسنلی کیا اس کو اس طریقے سے آنا چیئے یا پوسیبل ہے اس طریقے سے یا بروکر کے تھرو ہی صحیح رہتا ہے سب ساتھا میرے ساتھا بروکر کے تھرو ہونا بہت جروری ہے میں نے اپنے یوٹیوب چینل میں بہت سارے سوال کا جواب دیا ہے اسی کوئیسن ہے کہ کیا میں کسی کو نوکری لگا سکتا ہوں نہیں کیونکہ ایکجام پال میری کمپنی ہے بہت بڑی ایکجام پال کمپنی بھی کوئی چھوٹی نہیں ہوتی ہے کیونکہ ہماری سوچ چھوٹی ہوتی ہے میرے کمپنی میں لوگ کام کرتے ہیں میرے گاہوں والے دس لڑکے ان کو ہائر کرنے اور ان کا پاس ایکجام پال ہائر کر دے ان نے دس لڑکے میں نے بیجا یہاں سے بھی جادہ ہے کس کے نام پہ ریفرینشل جگت کا ایکجام پل دس بس سے پانس لڑکے نہیں آئے کمپنی نے پرس کارا مری پر اور کمپنی دس لڑکے میں سے پانس لڑکے یا دس ہی نہیں آئے تو کمپنی کیا کرے گی کمپنی سوچ گیا میں نے اس کو بیجا دے کمپنی ہاں سے پورا خرچہ کرتے ہیں وہ ہوتا ہے ہاں ان کا پورا خرچہ یہ دی سال میں اور کچھ تیم ہے ان کا یہ دی کمپنی کے دس بیجا تو گورنمنٹ کو بیجا دینا ہی بند کر دیتی ہے تو کوئی بھی کمپنی نہیں چاہیے گی میرا بیجا کہیں گویشٹ جائے ہاں تو یہ مین ہوتا ہے کہ کافی لوگ بولتے ہیں اپنی کمپنی میں لگا دوئے بیج میں بروکر ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ میں نے جیسا ایکجام پل دیا ان کو اوفر ملتا ہے ادھر چالیس جار کا ان کو کہیں دوبائی اوفر ملتا ہے پچھانس جار کا ساٹھ جار کا تو یہاں کا اوفر چھوڑ دیں گے وہاں کا اوفر سلے جائیں گے جہاں پر کافی لوگ بولتے ہیں جیسے ان کا ساکھ لی کا سوال تھا کی میرے کو کتنا اور بہت سارے میرے یوٹیوب میں جالتے ہیں میں انجینیر ہوں میرا پیکیج ہے فارادار اور میرے کو ہاں کتنا ملے گا دی ہاں کتنا ملے گا دی ہاں کمپنی آتی ہے بہت سارے ان کو انجینیر چاہیے ایٹی پھلو لے چاہیے تو اپنا جو پیکج جو کمپنی دیتی ہے تین کٹگری ہے آج کے دین میں جیسے اسٹارٹنگ میں نے بولا وان تھٹی اور جیسے جو اچھی کمپنی ہے وان سشتی ہے اور جو اور اچھی کمپنی ہے دو سو تو اسٹارٹنگ پیکج یہ ہے دو سو بولے تو چو بیس دنو اٹھالیس جار پھر وہاں چالیس جار وہاں تیس جار یہ کٹگری ہے بھی ورڈ میں جو گل میں بسیس کرتے ہیں تین پھرسٹ ایک گاؤنڈ ہے مینیمم سلے مینیمم یہ تین کمپنیاں ہوتی ہے جبان جی یہ سوال ہے میرا ریج ہے ریج ہے نورملی میرا سوال ہی ہے کہ وہاں پہ جو ہے کہ نورملی اگر کپڑی لینا چاہے کھانا کھانا چاہے تو کیا ریٹ ہے انڈیا سے وہاں پہ کتنا خرچہ کرنا پڑے گا ایک جمپل بیسکل ہم کپڑا یہاں لیتے ہیں تو یہاں تو کپڑے بنتے نہیں ہیں جو کپڑے آتے ہیں انڈیا پاکستان تو انہوں نے بانگلہ دیش سے بہت مینگی کپڑے اور انڈیا سے ہیں اگرمالی میں نے یہ جیکل یہ ہے میڈین انڈیا ہے اور یہ جیکل میرے کو پڑا بارہ کڑی گا ایک کڑی مطلب دائی سو تو بارہ تو لگا لو آپ لگا میرے کو اٹھارہ سوگا ایک جیکٹ پڑ گیا یہ جیکٹ میرے کو انڈیا میں یہ دنیا میں میرے ہزار پہ مل جائے گا تو یہاں جو بھی کپڑا تھا میڈین انڈیا آتا ہے اور برانڈٹ تو ہر کنٹری کا کپڑا یہاں مل جاتا ہے تو ایسے نہیں بلوں کو یہاں مہنگا یہاں کے ساب سے صحیح ہے بٹ مہنگا ہوگا جیسے کھانے پینے والی بات ہے تو وہ اپنے ساتھ کپڑی بھی رکھے تاکہ کھانے پینے والی بات ہے جمپل تو جیسے اپنی آسا گوشلے ان کا ایک رسٹونٹ ہے آسا گوشلے ان کا بہت سارے رسٹونٹ ہے ہمارے جانے مانے شیف ہے ان کا رسٹونٹ ہے تو ان کا جو انڈیا میں جو پرائز ہے اس سے پرائز ہے یہاں کا جو پرائز ہوگا وہ کل دی ہوگا تو اس میں ہم کنمٹ کریں گے روپیز میں تو جاڈا ہوگا جمپل ہم نے دال مکھنے اور روٹی تو آلماسٹ آلماسٹ چار کل دی کا ہوگا جو گی ہوگا اس طرح سے ہے مطلب یہ سسٹم ہے اچھا انڈیاں پھوڑ بھی مل جاتا ہے سو مل جائے گا سو مل جائے گا جو یہاں چھوٹے چھوٹے رسٹونٹ ہوتے ہیں سو انڈیاں ہوتے ہیں پاکستانی ہوتے ہیں بانگلہ دیسی ایجیپشن اور یہاں کے بھی پھوڑکے ہوتے ہیں جہاں جہاں جو یہاں جو یہاں مین پیسہ آتا ہے ان کے تیل سے آتا ہے اوائل سے اور جو وہاں کام کرتے ہیں وہ سب انجینئر ہوتے ہیں اوائل فکٹری میں جو کام کرتے ہیں اور دوسرا ان کا جو دیڑز جو ان کے بڑے بڑے بگان ہوتے ہیں وہاں کام کرتے ہیں ہمارے بنگالی ہمارے انڈیا ہمارے سبھی لوگ کام کرتے ہیں اور کمپنی ہوتے پراپر ان کو سال میں چھٹی ہوتے ہیں پیسہ ہوتے ہیں سب ہوتے ہیں تو ہر چگہ جو لاکھ لوگ کام کرتے ہیں وہ باہر دیس کے ہی ہوتے ہیں جو یہاں کوٹل پوپولیشن چوالیش لاکھ یہاں کے لوگ ہیں کیا رو ٹھارا لاکھ تو جو بھی ہیں باہر کے لوگ کام کرتے ہیں جیسے انڈیا کے مقابلے وہاں پر ریگولیشن کیسے گورنمنٹ کے طرف سے آدمی ریگولیشن سے رہنا چاہے چیزیں وہاں آکے ریگولیشن شب کے لئے ایک سمان ہے جیسے آپ کو روڈ پا کرنا ہے تو آپ لائٹ کا ویٹ کریں پھر کریں روڈ پا اور وہاں پر آپ روڈ پا کرنا ہے تو یہاں کے سپیڈ ہے 120 اس سے نیچے نہ چھوٹا سا دیش اس کو بھی دو مینے لگے تھا ٹھیکہ کرنے میں پھر دوسرا بیچ پہلا دوز ون پھر دوز دوز اس کے بعد ابھی ہم کو بوسٹر ڈوز بھی لگے ہیں تو اس کے بھائی مطلب جو بھی وہاں پہ جو بھی جو بھی وہاں پہ جو بھی جو بھی جو بھی جو ہمارا بھی آہ ان فیوچر اس کو کوئی بیماری لگ جاتی تو سارا علاج وہاں پھری میں ہوتا ہے ہاں پھری ماں ہوتا ہے جو سے بڑے بڑے ہوتا ہسپیٹل ہیں بڑے بڑے تو وہ نہیں ہوتا ہے پورا ہوتا ہے بکھار سے لے کر ایمجامپل ایک مردب سے لے کر بکھار سے لے کر آئی سے پہ ان کا ہندکار سے انکلوڈی ہوتا ہے اس میں کچھ بھی ہوتا تو ہندکار سے ان کا پیسے کرتا ہے گورنمنٹ کے تو بہت سارے ایسے لوگ بھی آتے ہیں ہمارے اندیا سے جو وہاں پہ اسطری کا کام کرتے ہیں میڈیکل میڈیکل سب کے لئے ہوتا ہے یہاں کا جو لوکل ہے اس سے لے کر اور جو بڑا سب بڑا اور اتنا جیسے دیش میں سٹول تیسٹ آج تیسٹ ایک سری تیسٹ اور دن اگنٹے میڈیکل سا ہو پھری ہے بلکل ہاں میڈیکل یہاں میڈیکل کوئی بھی کمپنی آپ کو حیر کرتے تو اس پہلے اگن ایک ہپتے میں آپ میڈیکل دون میڈیکل ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ کا آئیڈی بن جاتے آپ کے پاس پورٹ کوپ رہتی کہ آپ کیسے پتہ جاتے کہ ہے تو اس کے پاس کوپ کوپ رہتی ہے اور اس کے بعد آپ کے آئیڈیا آتی ہے جیسے ہمارا آدھرکان آئیڈیا ہوگیا تو ہمارے پاس رہتے کچھ اسے جسے بدیس آنے کے لئے ڈاکیمنٹ کون سے ہونے چاہی ہونے چاہیے جیسے آپ بیمار ہو تو آپ بیدیس نہیں آتی کیونکہ جو یہاں کے لئے میڈیکل ہوتا ہے آنس کے دن گلپہ میں اندر گورنمنٹ کے تروں اس کو بولتے ہیں گم خا میڈیکل تو دلی میں جیسے ہی موم بیمار جگہ ہے گم خا میڈیکل تو اس میں آپ کا ہوتا ہے جیسے آئیس جیسے اور آپ کا بلند پراسس کچھ کمیاں ہوتی تو دوائی کھا کے دن ایک ہپتے میں صحیح ہو جیسے بیمار ہیں تو انفیت کر جیسے اس کے بعد آپ چانس ہو لنی ہے جیسے گھوز دیکھے کیسے نکل پڑے بیدیس اگزم کوبی جیسے ہمارے جیسے کمپنی میں کسی بھی کمپنی میں تو یہاں میڈیکل ہوتا بہت شٹرک ہوتے یہاں کے لئے دو میڈیکل ہوتے کوبی جیسے دیس کے ایک میڈیکل اور ایک میڈیکل تو یہاں اگزم مہا سے گھوز دیکھے یہاں بندہ آبھی گیا تو میڈیکل آئے آئے اور پھر ہو ہمارے ہمارے آئے پھر گھوز آئے اس پھر آئے کیونکہ وہاں جب اس بھیجا دیتے تو اس خرچ چیک کیا جاتا ہے بہت جیسے بندہ کیسے بھی آگیا بھوز کیسے بھی آگیا تو اگر اس کو وہاں کا کام کے نوالیج نہیں بلکل نہیں تو وہ انٹرویو دینا پڑتا ہے اس کے بعد ہاں سب سے پہلے کوئی کمپنی آتی ہی انڈیام آتی ہے اگر میں کوئی فریشن لڑکا ہے اس کو کچھ اجام پال وہ آرہا ہے وہ آرہا ہے گارڈن کے اس میں اس کو معلوم نہیں گھاس پا پانی کسے ڈالنا ہے گارڈن کو کسے تکیر کرنا اس کو کچھ معلوم نہیں ہے اس کو معلوم ہے کیا اور بولنا اور بولنا بھی نہیں تو یہاں تو آگیا ہو تو اس نے کہیں نا انٹروی دیا ہو پیسے بھی یہاں آگیا ہو کریں گے ایسی لڑکوں کو آپ کو نیوز آتی ہے وہ ویڈیو آتا لائیو ڈالتا گئے میں فہنس گیا ہوں ایسے وہ فہنس نہیں ہے وہ اپنی مرجی سے آرہا ہے کہ یہاں سے بولتا ہے کہ کمپنی کو اور کسی کو بھی بولتا کہ میں فہنس گیا ہوں تو یہاں پر نہیں بولتا ہے کافی لوگوں میں فہنس گیا بیدیس میں میں یہاں اوک چرار رہا ہوں میں یہاں بکری چرار رہا ہوں تو ایسا کچھ نہیں ہے جس سب سے پہلے ہیں کمپنی اس کو ہائر کرتے ہیں اس کے ایکسپینس پر ایدی فیرسلر لڑکا ہے تو اس کو ٹرین کرتی ہاں دوسرا سوال ہے ایکجامپل ایکجامپل ہوتل کی ہوتل کا ہے ایکجامپل شکوٹی گار میں کوئی بندہ آتا ہے ایک ہوتل میں لگ بگ سو شکوٹی ہوتا ہے تو اس کا جو ٹیم ہوتا ہے ان کو پروپر ٹریننگ جائے بھی جاتی ہے تین مینے تک ان کا آفر لیتا ہے ان کو ٹریننگ بھی جائے تجہ کیوں اور مہنے تک ان کو کرتے ہیں ان کو beşہ چیز بتایا جاتا ہے ایک لیتا ہے مہنی کا ٹریننگ پہ پاس ہو گیا تہا 3 مینے میل우 اور 3 مینے شوٹی ہیں جاندی کے چھوڑ کے جا سکتے ہیں ان کو کوئی پی نہیں کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کو اس میں کچھ رولز ہوتے ہیں آپ کو کمپنی کو پی کرنا ہوتا ہے کہ میں کانٹریک پورا نہیں کر رہا ہوں دو سال تو کمپنی کچھ پینلٹی ٹھوکتے ہیں جیسا اگر ہم سو کیلی بولے تو وہی پچیز آرکے ایسے کچھ رولز ہیں جیسے آج کے دیر میں بہت سارے بروکر ہیں وہاں کے لئے اپلائی کرتے ہیں یا تو میں وہاں آنا چاہے جو اپلائی کرنا چاہے اس کو جو بروکر کے تھرو اس کو جو ڈاکیمنٹ دیا جائے گا تو اس کو کیا چیز دیکھنے چاہے اس میں مین کی یہ وہاں کا پکا کاغذات ہے اور وہ وہاں پہ جا کے پھاسے نہیں میں نے جو بہت سارے لڑکے ہیں جو بروکر کے تھرو بروکر ان کو کیا کرتا ہے کمپنی سے ملاتا ہے بروکر کا جو بندہ ہوتا ہے میڈل بندہ ہوتا ہے اس کو کیا کرنا ہوتا ہے اگر آپ کو یہ بندہ ہے اس کو آگیا بڑو ڈرائیورا ہے اس کو کوئی گورنمنٹ انڈر گورنمنٹ یا کہیں بھی نوکری اچھے چاہیے اور وہ یہاں سے ریکنچی لکھ لیا جو گورنمنٹ ہیں اس کے اندر جو ڈرائیور میں دیر بس ہے اس میں ان کا پاکیج ہو تو جیسے چار سو پانا چاہے سکتا ہے ایک لاکھ سو پر ان کا پاکست ہے تو ان کو جو ایکسپینس والا بندہ ہوگا وہ اسی کو ہائر کریں گے میں ان کا انٹرویو ہوں تو سوال پوچھ جائیں گے ان کو پروپر ٹرینی یہاں دی جاتے ہیں ان کو پہلے ہی اس سے گاری چلانے آنی چاہیے دوسرا جیسا آپ کا سوال تھا کہ وہ وہاں جاکے ان کو ٹرینی یہاں ٹرینی ان کو پروپر ملے گی یہاں اور جو بروکر کا جو چارجے جاؤ تو چارجے تو لگائے گا لگائے کیوں کھوس کوئی پیسے کمانا ہے جی جیسے کہ مان لو کہ وہاں آنے کے لئے جو ڈاکیمنٹ یا بیجا پاسپورٹ سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہمارے پاس کیا ہمارے پاس ہمارے پاسپورٹ ہے اس کی کوفی اس کی کوفی اور ہمارا آرجنا پاسپورٹ اور پاسپورٹ ایکسپینڈے ہونا سے ہے میں تو یہ ہے ہمارے پاسپورٹ چاہیے اور ہمارا 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 جو سی بھی ہوتا ہمارا ڈیوڈٹا ہمارا ہمارے آنس کے دن میں ساحاہ آن لائن بہت زیادہ انٹریویں رہتے ہیں جا آف لائن ہوتے ہیں سا جیسے آن لائن کو درابر چھے تو آن لائن ہی ہوتا میں بھی بھی میرے ساپس اس کی کوفی اور اس کی کوفید ہے اسیم پر کوئی ہیتنے بڑی کمپنی مہاں ہائر ہوتا ہے اور اس کی کوفیدیا ہو جائے ہیں اس کو اچھا پیکنج ملے گا یہاں اس کا پاسپورٹ چاہیے اس کے بعد پروسس ہے کمپنی اس کو آفر دے گی اسے کرا گا پھر اس کے بعد پری میڈیکل کرنے پڑے گا اس کے بعد اس کا بیجا یہاں سے لگے گا اس کے بعد گم کھا میڈیکل اس کے بعد پیسی چی اور بعد میں ٹیگٹ آئے گا اور پھر اس کو نکلنا ہے اور پیسی میں اس کو اس سسٹم ہے جیسے میں کہا کہ وہاں پہ باقی اور کوئی ڈاکیمنٹ نہیں چیہ ہوتے انڈیا کا اور کوئی ڈاکیمنٹ نہیں کچھ ایسا پینکارڈ ہو گیا اس کی واقعی نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں یہاں ایک جامپل یہاں پر کچھ نہیں کہ وہ اتراخن سے ہے وہ کئرلا سے تمیل نادو سے ترکرہ ایسا کچھ نہیں ہو کہا یہاں مانا جائے گا انڈیا کیونکہ اس کے پاسپورٹ میں یہاں انڈیا لکھائی انڈیا پاسپورٹ ہولڈر انڈیا تو یہ ہے اس کا ڈاکیمنٹس کے اور ان کو پاسپورٹ چاہیے اب جیسے کئی بھائی لوگ ڈرائیبرنگ میں آنا چاہتے ہیں تو وہ اگر انڈیا میں ڈرائیبرنگ کیے ہوئے ہیں یا انڈیا کا لیسنس ہے تو وہاں کی بھی وہ لیسنس اس کا چل جائے گا نہیں وہ لیسنس یہاں نہیں چلے گا سب سے پہلے تو وہاں کی انڈیا کے رولز اور یہاں کی رولز ہیں جو مناسبان کے پہلے وہاں لیپ چلتے ہیں یہاں رائیڈ چلتے ہیں جب میں رائیڈ سائیڈ سائیڈ چلتے ہیں اور پھر یہاں سپیٹ ٹولی بات ہے تو یہاں سپیٹ 1.20 ہے منیمم جو انڈیا میں ہوتی نہیں بلکل نہیں وہاں تو اسی پیچاسی میکسیمم ہے سو میکسیمم تو وہ ہے اور اس کے بااد جیسے اس کو انڈیا میں ایکسپینس ہونا بہت ضروری ہے میں نے اپنے یوٹیوب چینل میں ڈالا ہے کہ ڈرائیبر صاحب ہیں ان کا انہوں نے کیسے آئے تھے بھی بھی کسی پیسے کماتے ہیں تو ڈرائیبر میں ایسے ہوتے جیسے کمپنی ہوتے ہیں اس میں لگبار جس ہماری جیسے کمپنی میں لگبار ان کا انڈروی ہے یہ پروسس ہے پلائنٹ جاتا ہے انڈرائیبر ان کا پلائنٹ جاتا ہے پلائنٹ جاتا ہے اور ان کا یہاں کار لیسنس پر آتا کام کیونکہ انڈیا کا لیسنس پر کام نہیں آتا پر ایکسپینس ہونا بہت ضروری ہے اجیم پلال والی بار ایک شیپ ہے برگر شیپ انڈیا میں کانٹی شیپ ہے جس کو برگر شیپ بولیں گا اور ایک پاسٹر شیپ ہے اور ایک پیجا شیپ ہے انڈیا میں پروپر برگر بناتا ہے اجیم پلال پیجا ہر جیسے کمپنی میں ایک ساتھ چیپ ہے اور اس کا پیجا شیپ ہے اجیم پلال میری کمپنی میں آتا ہے اور پیجا سکن میں ہیٹسپ تو یہاں اس کو چاہ لاگ پکس بھلے گا پیجہ ہی جو بناتا ہے پوری دولیوں میں بھائی ہاں جو ان کا استرندر ہوگا ہے ہماری کمپنی کا استرندر ہوگا وہاں کے اساساب سے بناتا تھا انڈیا میں ہیسے چاہتا ہے وہاں کے اساساب سے کچھ نہیں چلے گا اجیم پلال یہاں بیپ چلتا ہے ہر آئٹم میں اور بیپ پی جا جو گیا ہے انڈیا میں بیپ تو چلتا ہے نہیں ہے اور یہاں پارک نہیں چلتا ہے کیونکہ مسلم ہنٹری ہے تو یہ سسٹم ہے تو اس کو پروفر ٹریننگ دی جاتی ہے اور یہاں کے ساب سے کام کرتا ہے وہ ہی ہار جیسے ڈرائیور کا ہے اور اس کا جی جی تو دوستو ایسی ویڈیو آپ کے لئے آتی رہے گی یہ ویڈیو یوٹیوب پر جائے گیا ابھی سیدھا یوٹیوب چینل جگت اوپسیل کو لائک کریں کمنٹ کریں سیئر کریں اور سسکرائب کریں ایسی ویڈیو فیشوار میں آپ کے لئے سبی کے لئے آئے آپ کا چینل کا نام بتا دینا چینل کا نام ہے گووین راوات بلوگ اور اس میں میں نورملی بلوگ ڈالتا رہتا ہوں اتراخنڈ اتراخنڈ رہبار چینل ہے تو اتراخنڈ کے کلچر سے ساری ویڈیو ڈالتا رہتا ہوں اور جو بھی اتراخنڈ میں ہوتا ہے یا اتراخنڈ کے بارے میں اور یہی ہے میرا جوز تو دوستوں یہ ہمارے پا ہمارے ساتھ ہیں گووین راوات جی جن کا یوٹیوب چینل کا نام ہے گووین راوات بلوگ آپ ضرور لائک کریں کمنٹ کریں سسکرائب کریں کوئی بھی نولیج ہو ڈلی کے بارے میں ڈلی میں لائف اسٹائل کے بارے میں ڈلی کے چھوڑی چھوڑی مارکٹ موز اس کے آپ کے شٹپ بائی شٹپ ہر بلوگ انہوں نے بنائی ہے اور یہ دوسرا بلوگ ہے اتراخنڈ رہبار چینل اس کو آپ سسکرائب کریں اور اتراخنڈ کے بارے میں جیسے اگزامپل ہم بولنے کے برانس کا پھول کیا ہوتا ہے تو آپ وہاں پرپر برانس کے بارے میں بتایا جائے گا عرصہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے بتایا جائے گا ٹرائبلنگ ڈلی ٹو دیرہ دن اس کے بیچ میں کون کسی جو آتی ہے پوری ان کے چینل میں آپ کو ملے گا تو انسا چینل کو لائک کریں کمنٹ کریں سیئر کریں اور سسکرائب کریں ہمارا جو ہے کہ اتراخنڈ میں جو بھی آرگینک پروڈیکٹس آج کے دیل میں ہو رہے ہیں ان کے بارے میں بھی میں کافی جیسے میں ابھی سن رہا تھا کہ اتراخنڈ میں جو منڈوہ ہے وہ کچھ ملک کافی سستہ وہاں پر بھیگیا جاتا ہے لیکن اس کی سہر میں کتنے والی ہوئے ہیں وہ بھی میں نے پیچھے بیڈیو بنائی تھی اور آج کے دیل میں لوگ منڈوے کا کتنے پروڈیکٹ بنا رہے ہیں مارکیٹ میں اور کیسے کیسے ان کا پریوب ہو رہا ہے تو اس بیارے میں بھی میں نے پوری بیڈیو بنا رکھی ہے اور آگے بھی میں بیڈیو کروں گا اتراخنڈ میں اور کیا کیا چیزیں اتراخنڈ کی جو وہاں کے سود اورگینک چیزیں بن رہی ہیں ان کے بارے میں تو میں یہی کہوں گا کہ اتراخنڈ کے جو بھی پروڈیکٹ ان کو جیادہ سے جیادہ رام رام جی ان کو جیادہ سے جیادہ بائے کریں اور شیئر کریں چیزوں کو جو اتراخنڈ سے جوڑی ہوئی ہیں تاکہ اتراخنڈ میں بانجر ہے یا جس میں ابھی تک کچھ نہیں ہو پا رہا ہے یا لوگ کرنا نہیں چاہ رہے ہیں اس میں کچھ کرنے کی کوشش کریں اور اتراخنڈ پہاڑوں کو ایک بہتر سویدھا ملے اور وہاں پہ روزگار ملے وہاں کی چیزوں کی ویلیو بڑے یہی چیز میں کہنا چاہوں گا سبھی دوستوں سے دوستوں یہ ویڈیو آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گی سام تک دوستوں یہاں پر بہت سارے سوال انسنے سوال جو ہمارے انڈیا میں ہم جارے نو جوان ہیں ان کے بہت سارے سوال ہوتے اور لگ بگ پچانچ سارے سوال ہم نے میں نے اپنی رائے دی ان کے سوال بہت تھے جو ہر نو جوان کے دلما ہوتی ہے من میں ہوتی ہے کہ ہم کو بیڈیس جانا ہے کیسے وہاں پروسس رہتا ہے ہم بیڈیس میں رہتے تو ہمارا فیچر چینل پہ جائے اور وہاں پہ جو بھی بیڈیس کے بارے میں جو بھی گائیڈ کیے گئے اس کو اچھے سے دیکھے فالو کرے اور وہاں کے بارے میں بھی سوچے جتنے بھی نوجوان نہیں ہوا ہیں اگر وہ ان فیچر اگر وہ آرمی میں نہیں ہو پاتے تو اس جگہ کا بھی دیکھے ٹرائے کرے اور چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرے جی تو دوستو تو دوستو آنس کی میٹنگ ختم کرتے ہیں پھر ایسی میٹنگ آپ کو اگلے پہ آئے گے جب میری چھٹی ہو گیا اور پھر ان سے بہت سارے سوال ہیں جو میں نے لکھے ہیں ان سے پوچھے جائیں گے کہ ابھی کیا چل رہا ہے بیروزگاروں کے من میں ان کے کیا سوال ہیں اور کونسی بیس کونسی لینٹ ہے بھی انڈیا میں تو میں وہاں کے بارے میں رائے دوں گا اور بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ ابھی پہاڑ میں کیا چل رہا ہے ابھی تو وہاں پہ کافی سارے بڑک کافی بجلی بھی نہیں ہے تو ابھی میں وہاں پہ بجٹ کروں گا تو وہاں کے بارے میں بتاؤں گا تو میرے ساتھ ہے جگت 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 راوات جی یوٹیوب چینل ہے جگت اور اسٹرگرام پہ بھی آپ ان کو فالو کریں تو جگت جی آپ کا پہت پہت دنیا باد آج کا اس سیشن کے لئے اور خوش رہے آباد رہے جرور دنیا باد جرور ہم اگلی ایک جرور ایک دوسری میٹنگ کریں گے اور اس میں اس کو بھی اپ لوڈ کریں گے یوٹیوب میں اور بہت سارے سوال ہوتے ہیں جو لوگوں کے انجان لوگوں کے ان کے جبات اور پھر ملتے ہیں جی جی جگت بائی بائی آج کے لئے پھر بائی اوکے بائی بائی براؤ